دوستو یہ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہے جس کا کتاب جس کا تمام شہا کی کتابوں میں ذکر ہے اور تمام معلقین نے جس کا ذکر کیا اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک پیشین گوئی ہے انشاءت فرمائے کہ اور موقع پر کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وہ بروہ دکھایا جو قسطنطنیہ پر پہلی مرتبہ حملہ کرنے کے لیے جائے اور صحیح بخاری کی روایت بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت جس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ روح زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ سچی اور مہتبر کتاب حضرت عبی معاویہ کے دہر حکومت میں قسطنطنیہ کی مہم کے لیے مسلمان نکلتے ہیں اس مہم کی قیادت کو اتر ہیں جو سچی اور مختلف حوالوں سے تعدیت ملتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر جا رہا ہے اس کی قیادت امیر یزید کرتے ہیں وہ لشکر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کا لشکر اگر یہ بھی تمہاری زبان سے حضرت یزید کے لیے قلیب کے الفاظ دکلتے ہیں تو توفو بر توہیچر سے کرنا توفو بر توہیچر سے کرنا جسے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں تمہارا دل کانپ نہیں اٹھتا تم اپنی جگہ لرد نہیں اٹھتے ایسے موہ میں سوڑا جانے کے زبان ہوتی ہے یا کیا کچھ ہو اور پھر بتائیں کہ امیر یزید جس لشکر کے قیادت کر رہے ہیں اس لشکر کے لڑنے والے کون ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جن کے گھر حضور رسال احمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینت النبی حجرت کرنے کے بعد خیام فرماتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خطن تنیرہ کی مہیم کے جاتے بوڑے ہوتے ہیں دو قدم چلانے ہی جاتا لیکن کہتے ہیں کہ با خدا اللہ کے رسول نے جس لشکر کے لیے جنت کی بشارت دی ہے میں اس لشکر میں ضرور شریف ہوں حضرت نبی سے نکلتے ہیں جیس پہنچتے ہیں امیر یمیر کے قمال میں خطن تنیا جاتے ہیں اور آج بھی خطن تنیا کی فقیر ترے حضرت ابو عیوب انساری کا مدار ہے جو مسلمانوں کو یہ مجدہ اور یہ بشارت سنا رہا ہے کہ یہ وہ جنتی صحابہ اکرام میں سے ایک جنتی صحابی ہیں جو خطن تنیا کی پہلی مہم میں شریف ہونے کے لیے آئے تھے اور رمین میں ان کے دفن ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطن تنیا پر لا الہ الا اللہ کا پرچم لے تھا ناہر تقبیر مجدتی میں تاریخ اسلام آپ کو کچھ پتا ہے کہ اس لسکر بلدنے والے کون کون لوگ تاریخ اکلام میں چار عبداللہ تک سے بڑے عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمار حضرت عبداللہ ابن عمار حضرت عبداللہ ابن عمار ابن عاد انشاءاللہ موقع ملا تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پردیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا چار اسلام کے جلیل القبر لوگوں میں سے اور یہ چار تچار اس لسکر میں امیر جریف کی قیادت میں لڑا دے مفیر یہ حزیزو دوستو مستعمد تاریخوں سے یہ پتا لگتا ہے کہ اس لسکر میں بطور اقاط شریف ہونے کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین آمینہ اگر یہ حقیقت دہ ہوتی تو کربلا کے میدار میں تبری کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی زبان سے یہ کبھی نہ نکلتا کہ مجھے جنہیں سجانے دو کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دے دوں اور اپنے مسائل کو یزید پر دوں کس اس وقت ہے حسینی کی تلسین کرتے ہیں کس اس وقت ہے حسینی کی تلسین کرتے ہیں کہتے ہو کہ یزید ملوکیہ تو اس تحصال کا سب سے بڑا عالم بردار ملوکیہ کسے کہتے ہیں بادشاہ اور اگر بادشاہ کے لیے کہتے ہیں تو قرآن اٹھا کے دیکھا ہے کبھی بلی افرائیل کے کتنے پیمبر ہیں جو بادشاہ ہیں حضرت دعوت پیمبر بھی ہے بادشاہ بھی حضرت فلیمان پیمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے حضرت یوٹیوب پہ کتا پڑا ہے حضیر نسل بن گئے تھے ملک ہی تو بنے تھے بادشاہ نسل بن گئے تھے بکیس مو سے کہتے ہو اور اگر منافقوں تم سچ کہتے ہو کہ تم ملوکیہ کے خلاف ہو تو جاؤ اور فرحب پار نارا داؤ شہنچاہ ایران کے خلاف بھی امام خلق لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر جرا پوچیے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سب کے سب پورے ہوشت کوش پورے ہوش و خواب کے ساتھ پوری عقل منزی کے ساتھ اپنے جببات کے تمام تر قابل کے ساتھ وہ سے ہوشتے لئے کہ اس بات سنتا ہے یہ تاریخ کے حقائق اے رہنی اماویہ کو بدنام کیا جاتا ہے پھر اس لئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یدید کی جانشینی کا اعلان کیا پوچھی اول تو کوئی ایسی ایسی کوئی پابندی نہیں لیکن ایک چیز کہ آپ اگر یہ بات ہے تو کیوں نہیں کہتے آپ ہمساہ ریاست کے فرما رواسے کہ حضور آپ نے اپنے جندگی میں اپنے ساتھ جادے کو وہاں کوئی بات نہیں جاتی یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے معمولی سی مثال جس کی کوئی اہمیت تاریخ میں نہیں اس سے بڑی مثال میں آپ کے پاس میں پیش کرتا حضرت علی کی شہادت کے بعد کون خلیفہ بنے حضرت حسن بات کے بعد بیٹے تھے جو خلیفہ بنے کی نہیں بنے حضرت حسین حضرت علی کے طاعتزادے ہیں حضرت علی امام ان کے بیٹے حسن امام بھائی ان کے حضرت حسین امام حضرت حسن کو تو صرف قصر میں رکھا تاریخ کی بھرتی کے لیے ورنہ کہیں حضرت حسن کا نام کبھی سنا ہے کبھی سوئی تذکرہ آتا ہے ایک اور صاحب جادے ہیں حضرت علی کے جن کا نام محمد ابن حرقیہ ہے انہیں محمد ابن علی بھی نہیں کہتے ان کو ان کی ماں ماں سے نزبت دیتے ہیں محمد ابن حرقیہ اس لیے کہ سبائی ستنے اور ان مناسبوں کے وہ سخت ترین مخالف اور حضرت علی کے صاحب جادوں میں اب سے زیادہ پڑے لکھے تھے اور حضرت علی ان کو فقر کیا کرتے تھے اور حسنین کو حضرت علی نے بطور خاص وطیعت کی تھی کہ محمد کا خیال کرتے ہیں اور محمد کو محمد ابن علی نہیں کہتے شرپسندی دیکھیں محمد ابن حرقیہ کہتے ہیں ان کی ماں کی طرف نزبت دیتے ہیں تاکہ وہ حقائق سامنے نہ آئے لوگوں حضرت حسین کے بیٹے زین علاہ دین زین علاہ دین کے بیٹے محمد باقر محمد باقر کے بیٹے محمد جاثر باپ کے بعد بیٹا امام باپ کے بعد بیٹا امام باپ کے بعد بیٹا امام تو اگر حضرت علی کی سنت پر حضرت امیر معاویہ نے عمل کیا تو آپ کو کیا کتیف ہوگا وہاں تو ایک مثال ہے یہاں تو متنکل بارہ اماموں کی مثالیں موجود ہیں یا بتائیے کہ بیٹا اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا کسی اور کا بیٹا تھا یہ تو واضح طور پر مثال وجود ہے باپ کے بعد بیٹے ہی جانشین ہوئے ہیں کوئی اور نہ ہی جانشین ہے حالانکہ یاد رکھیے کہ اسلام نسل کی خون کی رنگ کی نسل ott وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بڑا وہ ہے کہ جو دولتمند ہے سرمایہ دار ہے سراؤن کا بیٹا ہے ہامان و شداد کا بھائی ہے یا کسی کا چچا ہے کسی کا پھپا ہے وہاں تو صاحب کہ دیا گیا کہ آم اطول سامنے رکھ دیا گیا وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اللہ کے نظر میں کڑے اور پڑے ہیں عزیز و دوستو حضرت امیر جدید کے بارے میں ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے اور ایک طرف وہی امیر جدید ہیں کہ جن کے حیادت میں حضرت حسن اور حضرت حسین اور چاروں بڑے عبداللہ اتنطنیہ کی مہم میں شریک ہوتے ہیں اور اتنطنیہ کی مہم کی بشارت صحیح بقاری میں تک موجود ہے پھر بتائیے کہ کسی کے لیے یہ ریت دیتا ہے کہ امیر جدید کے بارے میں نامناسب الفارس کے آتے ہیں امیر جدید کے دور حکومت کا کوئی واقع ہے فضیان کی جو احلام کے فلاح کوئی واقعہ ایسا ہے تو یہاں تو ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں لوگوں نے لے دیں کہ جن دو حدیثوں کے بارے میں سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں وہ یہ کہ حضور نے غزیر خون کے بارے میں یہ فرمایا جھوٹی گریوی حدیث حضور نے علم کے بارے میں فرمایا جھوٹی گریوی حدیث آپ نے سنا ہوگا فردوس مجھنا جو فردوس میں سب سے پہلے جہلمی نے یہ غریب ہوئی اور جھوٹی حدیث دی ہے حضور کے دان سے یہ بات بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر علی اس کا جروازہ یہ حد تک تو بیان کر دیا گیا چیز کو نکال لے کے لیکن مجھنا جو فردوس میں جہلمی نے جو پوری غریب ہوئی حدیث دی ہے اسے بیان نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے رحمت اللہ العالمین والی میں یہ تقریر میں ٹیلی سے سنا ہوگا کہ پوری تک حدیث یوں ہے کہ حضرت عبو بکر بنیاد ہے اس شہر حضرت عمر بیوار ہے حضرت عثمان صحت ہے اور حضرت عالی درواز ہے لیکن حضیث کے غریب ہوئے اور موضوع ہونے کی ایک چھوٹی سی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آتنے سے بھی ہر شک سبجھنے کا فن کی باریکیوں میں درائیت کے مسائل میں منتقی الجاوے اسماع الرجال کی باتیں نہیں سب تھوڑی اماملی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ جسے معلوم ہوگا کہ یہ عظیر غریب ہے میرے عظیر او ذوہrazScript یہ بتاؤ کہ کسی شہر سے بھی هست ہوتی ہے کہیں گھر پہ تو شہر ہے شہر emptا جھت نہیں گھر پہ تو شہر پہ تو شہر پہ تو شہر نہیں اور حضرت عالی کو جو دروازہ قرار بیا اس کا وقتد یہ ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تم پہنچنے والے ہو جو علم کا شہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں تو علم کا شہر کلا شہر تو نہ تصور کریں ہم جیسے مدینہ تن نبی تھا کہ جس کی نہ کوئی فتیم تھی نہ دروازہ یہ تو تصور کریں کہ وہ اب ایران کا ایک ایسا خات شہر تھا کہ جو فتیلوں سے گھرا ہوا تھا یہ کہ ان کے تصور میں تو متقل طور پر ایران بتا ہوا ہے ایران کا کلچر بتا ہوا ہے اب حید علی کے پاک سے گزر کے دروازے میں سے حضور کے پاس جائیے اور لوڑ کے جب تبرہ کا یہ انداز خات رہے کہ جب لوڑ کے حضور کی تعلیمات سے مستفید ہو کے آئیے تو پھر یہاں تکرا کے یہاں سے تعلیمات آتے ہیں میں کہتا ہوں ابو بکر ہوں کہ عمر ہوں عثمان ہوں کہ علی ہوں حضور رسالت باق صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے قفے پاک کے بھی برابر نہیں ہے خاک کے قفے پاک کے بھی برابر نہیں ہے علی کو زہد اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہت نے عطا ہوا تو کس کی جوٹیوں کے سفرے لکھا ہوا تھا حضور رسالت باق صلی اللہ علیہ وسلم کی جوٹیوں کے سفرے اب باتیں ذرا تھوڑی تطلب ہو جائیں گی اور نہ مناسب ہو جائیں گی میں کہنا نہیں چاہتا لیکن تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے جو عقیقتوں کو سامنے رکھنے والی ہے یہ جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی بڑے شجاعت ہیں بڑے بہادر تاریخ اسلام میں ہیں حضرت علی کی شجاعت کے واقعان لیگے کے اہید نبوی میں تین جنگیں ہیں جس میں حضرت علی نے شرکت کی حضرت عبو بکر اور حضرت عمد تو عید نبوی کی ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہیں لیکن خیبر کے موقع پہ حضرت علی کو حضور گھر ت kleiner جنگی قبوت کی لگائی میں حضرت علی کو حضور گھر جنگی اور خیبر کی لگائی کے موقع پہ جب لوگوں نے کثرت سے حضرت علی کو تانے دیئے ہیں یہودیوں نے اور مرافقوں نے تو حضرت علی آج ورچتن کے حالت میں اپنے گھر سے بھاگے ہیں اور حضرت پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے آپ کے قیمے پر پونکے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں میں چھوڑ کے گئے ہیں تو ظالم و منافق پانے دے رہے ہیں اور حضور نے جب دیکھا کہ آپ کے داماز اور کے شہادی اس درجہ دل برداشتہ ہو کے آئے ہیں تو ان کی حوثنہ عبدائی کے لیے اس موقعے پہ یہ رشاد کرمایا کہ کر میں اپنا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طلعے کو فتح کرنے والا ایک واحد طلعہ تو نہیں ایک روایت ہے کہ وہاں ہاتھ طلعے تھے ایک روایت ہے کہ بارہ طلعے تھے ایک روایت ہے کہ چودہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم ایک شہابی کو پرچن دیتے تھے اور جب یہ پرچن دیتے تھے تو سپاہ سالہ نے وقت کی حوثلہ عبدائی کے لیے یہی اس کے ہاتھوں پر ایک فتح کرے گا وہی الفات حضور رسول اللہ علیہ وسلم یہاں بھی حضورت کی فتح کے موقع پہ بھی اس کے بال پر آئی اور حضورت کی لرائی حضورت کی لرائی میں مختلف فسم کے واقعات بیان کیے گئے کہ صاحبہ در حضورت کیا وہ اتنے حضار منت کا بھاری تھا یہ سب محض کی محض جھوٹ ہے کسی مطلب تاریخ میں اس کا حوالہ نہیں ہے کہ حضرت حلی نے در حضورت اکھارا تھا مسلمانوں نے مل کے حلہ کیا ہے حملہ کیا ہے اور حلہ بولا ہے تو دکھیں مارمار کے دروازے کو توڑا بھاری کی بڑا ہے مرحب جو یہودیوں کا صفحہ سالات حضورت محمد ابن مسلمات سے اس کی لڑائی مَبْحَ مَبْحَ جووالی ہو